اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عباد کرنا شرک ہے اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ سے مانتے ہوئے کسی اور سے بھی مانگنا شرک ہے کیونکہ فرمایا ہم تیری ہی عباد کرتے ہیں اور تجھے اسے مدد چاہتے ہیں تو عباد کس کی کہتے ہیں صرف اکیلے اللہ کی اور مدد کس سے مانتے ہیں صرف اکیلے اللہ سے اب یہاں پر ایک کنفیر پیدا ہوتی ہے کہ ہم عام زندگی میں لوگوں سے پیسے مانتے ہیں اور کہتے ہیں مدد کر دو کسی مشکل میں پستے ہیں کہتے ہیں مدد کر دو تو کیا یہ بھی شرکے نہیں وہ شخص جس کے اندر تین صفتیں موجود ہوں تو اس سے کوئی بھی چیز مانگ کی جا سکتی ہے کیونکہ دینے والا اللہ ہے اب وہ شخص صرف ذریعہ ہے اس شخص کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے نمبر ایک وہ زندہ ہو نمبر دو وہ موجود ہو نمبر تین وہ اس چیز پر قادر ہو مثال کے طور پر میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دو اب شخص زندہ ہے موجود ہے اور پانی پلا سکتا ہے میں کسی کو کہتا ہوں میری مدد کر دو میرا یہ کام کر دو شخص زندہ ہے موجود ہے اور کام کر سکتا ہے میں کسی سے کہتا ہوں کہ مجھے پیسے چاہیے مدد کرو شخص موجود ہے زندہ ہے پیسے دے سکتا ہے تو مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن شخص دنیا میں ہی نہیں یعنی زندہ ہی نہیں ہے تو اس سے مانگنا جائز نہیں یہاں شخص جو ہے زندہ ہے موجود ہے لیکن قادر نہیں ہے مثال کے طور پر میں کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے اولاد دے دے اولاد کسی کے بس میں ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں رزق دے تو رزق کسی کے بس میں ہے ہی نہیں رزق کس کے بس میں ہے اللہ کے بس میں میں ڈاکٹر کو اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ دوائی دو کیونکہ دوائی دینا اس کے بس میں ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے شفاہ دو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے زندگی دو اس کے بس میں کیا ہے اس کے بس میں دوائی دینا ہے زندگی دینا کس کے بس میں اللہ کے بس میں زندگی کسی اور سے مانگنا شرک ہے دوائی مانگنا شرک نہیں ہے